ایئاک نعبد و ایئاک نستعیم نکسی نکسی زیادہ ہے چیتھا یوٹیوبرز پانچوان فارنرز فارنرز اور میں نے آپ کو ساری جو ویڈیو کے لنکھ ہیں وہی دسکرپسن میں دیئے ہوئے آپ وہاں سے چیک کر سکتے ہیں لیکن پھر بھی بہت سے لوگوں تو کمیلٹس آرہے تھے کہ سر ہمیں یہاں پر کنفیون ہے یہاں پر کنفیون ہے یہاں پر کنفیون ہے اور مجھے بتائیں کہ آپ کس طرح اس کو کور اب کریں گے اور مجھ سے یہ کمیٹی میں بار بار کہا گیا ہے کہ سر کہیں گے آپ نیوپیو کے والے سے بنائیں مجھے بار بار یہ کہا گیا ہے کہیں گے آپ ان لوگوں بھی بنائیں جن کی زیرو انکم ہے اس کیا ریٹرین کیسے سمیٹ کروائیں گے کہ ان سب ٹاپکس کو کور کرنے کے لیے میں نے یہ میڈیو بنانے کا سوچا ہے کہ جنہیں آپ کے ساتھ ایک کمپلیٹ ڈیٹیل میڈیو شیئر کیجئے جس میڈیو میں آپ کے ساتھ پہنے لوگوں کی ریٹرین بنانا بھی شیئر کیا جائے گا جن کی سیلی چھلاک سے کم ہے ان لوگوں کی بھی بناؤں گا جن کی چھلاک سے زیادہ ہے تو اس میڈیو میں سٹیپ بے سٹیپ آپ کو سکھاؤں گا پینل پروسس میں ہم اینٹین کو ریجسٹر کرنا سیکھیں گے دوسرے پروسس میں ہم ایسے لوگوں کی ریٹرین جمع کروائیں گے جن کی سیلی چھلاک سے کم ہے اور پیسے میں جن کی چھلاک سے زیادہ ہے اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں اس میں تو چیزیں ایسی ہیں جس طرح مثال کا دور پر کچھ سٹوڈنس کہتے ہیں کہ سر ہم سٹوڈنس ہیں لیکن ہم اپنا ٹیکس ریٹرن کیسے جمع کروائیں ہماری انکم جی رہے ہوئے اب اس میں ان کے پاس مبائل بھی ہے ان کے پاس موٹر سائٹی بھی ہے بھی اکاؤنٹ بنا ہوئے ہیں جس پر دھر والے پیسے بیشتی ہیں تو ان کو بھی ایڈر پوائنٹ جو ہے سمیٹ کروانا ہوگا لیکن ایسے لوگ جن کا بلکل زیو ہے موٹر میں سمیٹ کروا سکتے ہیں اس کے لئے ضروری ہے تو وہ کسی بھی ایک سپنس بھی جاتے زیرو کر دیں گے تہاں ہی ریٹرن جمع کروا سکتے ہیں آپ کے ٹائم جائے تھی بنا چلتے ہیں لیپٹ آف سکین کی طرف وہاں میں آپ کو آج دکھاؤں گا کہ کس طرح آپ بلکل اینیشنی ایسا بندہ جو کہ تہلی بار ٹیکس ریٹرن فرمیٹ کرنا چاہتا ہے وہ بلکل زیو سٹیپ سے آخری سٹیپ پر کمپلیٹ گائیڈ کرو گا تو چلتے ہیں ہم لیپٹ آف سکین کی طرف جی تو ویورڈ سب سے پہلے آپ نے آجانا ہے آئی ریس کی سائٹ پہ یہاں پہ آپ نے اپنا یوزر نیم لکھنا ہے یوزر نیم لکھنے کے بعد آپ نے یہاں پہ اپنا پاسورٹ دینا ہے میں ایک بات کلیر کرتا چلوں کہ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ کس طرح آپ نے یہاں پہ اپنا اکاؤنٹ بنانا ہے اگر آپ لوگوں کو وہ ویڈیو نہیں پتا کہ کس طرح اکاؤنٹ بنانا ہے تو ڈسکرپشن میں اس کا لنک اویلیبل ہے آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں تو جیسے ہی آپ اپنا اکاؤنٹ بنا لیں گے اکاؤنٹ بنانے کے بعد آپ کا ایسا یوزر انٹریفیس سامنے آ جائے گا بہت ہی سیمپل سینریو میں آپ کو کلیر کرتا چلوں کہ میں ویڈیو سٹارٹ کروں گا ایسے لوگوں کے لیے جن کی سیلری چھے لاکھ سے کم ہے اور پھر ان کے لیے جن کی سیلری چھے لاکھ سے زیادہ ہے تو میں اس کو ساتھ ہی آپ کو سٹیپ بے سٹیپ دکھانے والا ہوں تو سب سے پہلے جو ہے کیونکہ میں نے یہ آلیڈی سیمپیٹ کر دی ہے اس لیے آپ کو میں اس کو کمپلیٹ گائیڈ بھی کر دوں گا اور دکھا بھی دوں گا ٹھیک ہو گیا سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہے سب سے پہلے میں آپ کو وہ والی فائل دکھا رہا ہوں جس میں آپ کے پاس سیلری چھے لاکھ سے کم ہے جی تو سب سے پہلے آپ نے آ جانا ہے اپنی اس ریٹرن کو اوپن کر لینا ہے ون ون فور ون والی ریٹرن کو آپ نے اوپن کرنا ہے اور آپ نے یہ اپشن سیلیٹ کر لینی ہے دن اس کے بعد آپ نے سب سے پہلے ایمپلائیمنٹ پہ آنا ہے کیونکہ آپ سیلری اکاؤنٹ ہولڈر ہیں تو آپ نے یہاں پہ کلک کر دینا ہے جیسے یہاں پہ کلک کریں گے آپ کے پاس یہاں پہ آپ نے اماؤنٹ اپنی ایک ہزار نو کورڈ پہ اپنی اماؤنٹ لکھنی ہے لیٹس پوز دیکھیں یہ ایک ایک ایکسپشنل کیس ہے جس میں آپ کی سیلری چھے لاکھ سے کم ہے دیکھیں یہاں پہ اس کیون نے اماؤنٹ پہ کلک کر دیا تو یہ آپ کی اماؤنٹ یہاں پہ شو ہو گئی ہے سیمپل یہاں تک آپ نے یہ چیز پوٹ کرنی ہے اس کے بعد آپ کا یہ capital gain other gain other source کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ آپ کا کوئی اور اس کے علاوہ source of income نہیں ہے جسٹ چھے لاکھ سے سیلری کم ہے تو دین آپ نے direct آ جانا ہے tax chargeable پہ اور یہاں پہ آپ نے آ جانا ہے computation پہ computation پہ آپ نے جیسے ہی آکے سیلری پٹ کی تھی تو یہاں پہ آپ کے پاس آپ کا جو charge تھا جو آپ کا tax تھا وہ یہاں پہ آپ کے پاس شو ہو جائے گا کہ آپ نے اتنا tax pay کرنا ہے تو یہاں پہ جناب آپ کے پاس zero tax ہے آپ کا کوئی tax بھی آپ نے pay نہیں کرنا اب اس کے اوپر آپ نے adjustable tax میں جانا ہے یہاں پہ آپ نے باقی سب چیزوں کو چھوڑ دینا ہے اور صرف جو آپ کے نام number ہے mobile number cell phone اس کا number لکھے یہ jazz کی tax return جس طرح یہ jazz کا number ہے تو tax return آپ نے یہاں پہ fill کر دینی ہے یہ tax certificate آپ کو jazz word app سے بھی مل جاتا ہے اس کے علاوہ ورچس اپ سے بھی آ جاتا ہے تو جو amount آپ کی تھی وہ اپنے یہاں پھٹ کر دی نہیں ہے computation پہ click کرنا ہے تو یہ 151 روپیز آپ کے refundable tax ہے کیونکہ یہ آپ نے extra pay کیا وہ آپ کو pay کرنے کی ضرورت نہیں تھی اب then ہمارا جو next step ہے وہ یہ ہوگا کہ ہم personal expenses پہ جائیں گے جیسے ہم personal expenses پہ جائیں گے تو یہاں پہ ہم اب آپ کی مرضی ہے اب یہاں پہ لکھ رہے ہیں کہ جی rent اتنا تھا rate tax اتنا تھا یہ اتنا تھا وہ اتنا تھا جو جو آپ کی requirement ہے آپ یہاں پہ لکھ دیں اب عموماً ہی ہوتا ہے کہ اب یہ چیزیں اب ایک ایک چیز یاد نہیں رہتی تو اب یہاں پہ جو ہے اس کو other personal expenses میں ڈال کے 2,5,5,000 کا اس جو year تھا اس میں خرچہ شو کروا دی گئے کہ میرا اتنا خرچہ ہوا then اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب ہم نے اپنی wealth بھی بنانی ہے کیونکہ یہ پہلی آپ نے tax return submit کروای ہے تو یہاں پہ آپ نے اپنی کچھ wealth بھی شو کرنی ہے کہ میرے پاس کوئی amount ہے تاکہ کل کلانک اگر آپ کو plot لیتے ہیں یا کوئی بھی چیز purchase کرتے ہیں تو آپ کو یہاں سے وہ wealth شو ہو جائے کہ ہمارے پاس یہ amount تھی میں نے یہ لی ہے اب یہاں پہ دیکھیں 75,000 کا ایک laptop تھا 75,000 کا جو ہے ایک mobile ہے household 3,50,000 کی ہیں personal item 50,000 اور any other assist یعنی کہ 18,25,000 رپے میرے پاس cash in hand ہے یا bank میں یا bonds کی صورت میں تو total assist میں پاس اس ٹائم 23,000 رپے یہاں پہ شو ہو رہے ہیں یہ آپ نے جب okay کر دینا ہے fill کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے آ جانا ہے reconciliation پہ اب دیکھیں یہ آپ نے جو اپنی ورث دکھائی ہے کہ وہ میرے پاس 23,000 کی ورث تھی ٹھیک ہو گیا اب پچھلے پچھلے year میں آپ دیکھیں اب ایسے ہے کہ جب یہ 23,000 آپ کی ورث تھی تو آپ کا جو اس منت اس financial year میں آپ کی salary آئی ہے وہ 5,19,000 رہی ہے then آپ نے جو آپ کی 2,64,9,000 رہ پہ آپ کا بچ گیا کیوں کیونکہ یہ آپ کی amount آئی تھی یہ آپ کا خرچہ ہوا تھا تو یہ آپ کی amount بچ گئی تھی جب یہ amount آپ کی بچی ہے اب اس سال آپ کے پاس ہے 23,000 رہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پچھلے سال کتنا تھا 23,000 رہ منس یہ کریں گے تو آپ کا یہ پچھلے سال کی amount آپ کے پر پڑ کر دیں گے کہ پچھلے سال میرے پاس اتنے پیسے تھے تو اس طرح جب آپ نیچے جائیں گے تو آپ کی جو ہے unconcile unreconcile amount وہ zero ہو چکی ہے تو یہ جو طریقہ ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کی tax return جن کی tax return 6,00,000 سے کم salary والوں کی لیے تو یہ آپ نے اس طرح fill کر دینی ہے ٹھیک ہو گیا اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح آپ وہ لوگ جن کی tax return جو ہے وہ 6,00,000 سے زیادہ میں ہے وہ کیسے اس کو follow up کر سکتے ہیں وہ اس کو کیسے دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو اس کا بھی بارے میں guide کر دیتا ہوں میں کوشش کر رہا ہوں کہ یہاں پہ جو ہے نا جو wizard view ہوتا ہے اس کو لے کے چلوں تاکہ آپ کے پاس جو ہے وہی show ہو جو کہ آپ exact آپ کے پاس show ہو رہا ہو similarly 1,1,4 1,1,10 جمع کروانی ہے جیسے ہم اس کو open کرتے ہیں دیکھیں یہاں پہ یہ show ہو چکا ہے تو یہ اب میں اس کو یہاں پہ classic view پہ click کرتا ہوں تو یہاں میں اس کو open کر لیتا ہوں ٹھیک ہو گیا آپ کے پاس ایسا user interface show ہو جائے گا ٹھیک ہے اب دیکھیں جو 1,1,4,1 return آپ میں جمع کروانی ہے اس میں سب سے پہلے آپ کے پاس یہ چیز show ہو جائے گی آپ نے یہاں پہ آنا ہے یہاں پہ آپ کی سیالی جو کہ 7,3863 ہے جو کہ 6,0,000 سے زیادہ ہے جیسے آپ یہاں پہ put کریں گے اس جگہ پہ calculate کے button پہ click کر دیں گے جیسے calculate پہ click کریں گے تو یہ amount یہاں پہ چلے جائے گی اس کے علاوہ آپ نے یہاں پہ کوئی بھی amount fill نہیں کرنی آپ سیالی پرسن ہے آپ کا capital gain بھی نہیں ہے ایسر sources بھی نہیں ہے یہ بھی نہیں ہے then آپ نے direct tax chargeable پیان ہے یہاں پہ pay کیا ہے جیسے آپ یہاں پہ okay کریں گے آپ اس کو یہاں پہ calculate پہ click کر دیں گے اس کے بعد آپ نیچے آ جائیں گے یہاں پہ آپ کے mobile کا جو آپ نے balance load کیا تھا اس کی tax certificate download کیا تھا وہ یہاں پہ put کر دیں گے then again calculate کر دیں گے تو یہاں آپ کے پاس جو ہے یہ 2222 روپے آپ کی سیلی میں سے کٹا ہے اور 329 روپے آپ کے mobile میں سے گیا ہے تو total آپ کا 2525 روپے tax جو ہے وہ cut چکا ہے then آپ نے کیا کرنا ہے then آپ نے آگے آ جانا ہے اب دیکھیں اگر مثال کے طور پہ کوئی آپ میں سے یہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی پچھلے منت کی کیونکہ یہ اسی پرسن کی سیلریز ہے جس نے پچھلے سال 23 لاکھ شو کروایا تھا in hand اب مسئلہ یہ ہے کہ میں کوئی چیز پرچیز کر لی ہے تو اس کے لئے اس نے جانا ہے ویلت سٹیٹمنٹ پہ اس نے پرسنل ایکسپینسیز پہ کلک کر دینا اب پرسنل ایکسپینسیز پہ کلک کرنا ہے اس سال میں 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 3 لاکھ پندر ہزار پہ خرچ کی ہے تو پھر اس لاکھ پندر ہزار اس نے خرچ کیا اور چوبیس سو چون ایکس نے ٹیکس دیا تو یہ تین لاکھ سترہ ہزار چار سو چون ون روپے آپ کے اماؤنٹ یہاں پہ پرسنل ایکسپینس پہ شو ہو گئی ہے اس کے بعد پہ اپنے نیکس پہ کلک کرنا ہے اب یہ وہ ہی سیم پچھلے اپنے آپ آٹومیٹک لی آگیا ہے کہ 75 آگ میں بتایا تھا تو یہ جو تھے آپ کے 22 پانچ لاکھ وہاں پے دی ہے تو کے پاس باقی انہ ہنڈ بچا ہے سترہ لاکھ اٹھ خرچہ ہو چکا تھا جب یہ خرچہ ہوا تھا یہ آپ کی انکم تھی یہ آپ خرچہ تھا تین لاکھ سترہ سو چار سو چھوان تو آپ کے بچے چار لاکھ تین ہزار چار سو نو اگر آپ دیکھیں تو آپ کے پاس پچھلے سال تھے دو لکھ تین ہزار چار سو نو ستائیس لاکھ تین ہزار چار سو نو آپ کے پاس ٹوٹل اس یئر کے تو اس یئر کے سیس شون گبر اپ ان ریکن سیل امان یہاں پہ زیرو ہو جائے گی تو آپ جیسے ویلیو پوٹ کرنے یہاں پہ کلکلیٹ کلکلیٹ پہ کلک کرتے جانا ہے جن لوگوں کی سیلری اب اس ویڈیو میں میں نے کون سی ٹوپکس کور اب کی ہیں کہ ایسے لوگ جو اپنی سیلری 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 کروارے ہیں اپنی انکم ٹیکس سیلری کرواتے ہوئے وہ یہ خیال رکھیں گے کہ انہوں نے پہلے اپنی ویلتھ اچھی شوہ کروار لینی ہے تاکہ فلی ریپلائی کرنے کی کوشش کروں گا اور میرے دیئے ویڈیو پہ کونٹیٹ کیا جا سکتا ہے تو امید کرتا ہوں دوستو آپ کے میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ میری ویڈیو پسند آئی ہے اور آپ مزید ایسی ویڈیو دیکھنے چاہتے ہیں کہ جس طرح آپ کے فارڈنرز ہیں ان کی ویڈیو دیکھیں جاتے ہیں تو آپ کمنٹ بوکس میں لنکس پہ کلک کر کے ان کو دیکھ سکتے ہیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ تب تک اللہ حافظ